ڈیلی نیوز دبئی کی طرف سے سب ناظرین کو اسلام علیکم پاکستانیوں کے لئے آج کی سب سے بری خبر متعدہ عرب امراض میں مقیم پاکستانی نے قوم کا سر شرم سے جگا دیا وٹس ایپ پر منصیات فروخت کلنے کے الزام میں سزائے موت کا حکم ابو زیبی کی فوجداری ادارت نے ایک پاکستانی شہری کو سزائے موت سنا دی کیونکہ وہ وٹس ایپ پر منصیات فروخت کا ملتقب تھریا گیا وہ منصیات اور ذینی سکون کی ادویات اور مواد بیشتا تھا عدالت نے قبضے میں لینے والے مواد کو طرف کلنے کی حکمات جاری کیے اس جرم کے لئے استعمال ہونے واری گاری اور موبیل فون کو پی تباہ کلنے کی حدیت کی گئی ملزم کے خراب ابو زیبی کی انٹی نارٹکس قنون کے مطابق مقدمہ دلچ کیا گیا حکام کو ملمات ملی تھی کہ منصیات فروخت متحدہ عرب امراض میں مقیم ایک شخص کو بری مقتال میں منصیویات پجوا رہا ہے یہ آکے پھر مقترب لوگوں کے ساتھ وٹس اپ کے ذریعے فروخت ہوتی تھی ابو زیبی کی استخواستہ نے ملزمان کے وارنٹ گرفتالی حاصل کیے اور ملزمان کو ٹریس کل کے ان کو گرفتال کیا چھاپے کے دوران ملزمان کے گھر سے مشوق مواد پکرا گیا حکام نے ان کے قبضے سے منصیات فروشی کے لیے استعمال ہونے والا فون بھی برامت کیا امرت سے سفر کلنے والے مسافروں کے لیے بری خبر ایئر لینڈ نے اٹھتاری گھنٹے کے لیے پروازے منصوک کل دیں وجہ جان لیں امرت ایر لینڈ کی ویف سیٹ پر جاری کلتہ بیاند کے مطابق دبائی سیور اویہیشن ہٹھولٹی دی سی اے اے کی حدایت کی روشنی میں بیس ستمبر بروڈ پیس ستیز دبائی تاک کینیا تمام فضائی اپریشن آرزی دور پر اٹھتاری گھنٹے کے لیے بند کل دیئے گئے ہیں یو اے ای میں قیم مدد عالمی بینکوں نے امراتی حکومت کی ہاں میں ہاں ملا دی نئے والک ویک پر منتقل ہو جائیں گے ڈیچ بینک تین جنوری دو ہزار بائیس سے پیل تا جمعہ اپریٹ ہوگا دبائی ایکسپورٹ ٹوینٹی ٹوینٹی کرونا کیسز میں ہاریا اضافے کے پیش نظر میکہ ایونٹ ایکسپورٹ ٹوینٹی ٹوینٹی میں آن سیٹ پی سی آر ٹیسٹ کی سولت کو چار گناہ تک پڑا دیا گیا ہے اس کے علاوہ تمام ممالک کے پولین سٹاف کو موفٹ ٹیسٹ کی سولت فرام کی جا رہی ہے انتظامیہ کی جانب سے جاری کلتہ پریس ریس کے مطابق تمام فرینڈ لین ورکر اور انٹرنس کے ٹیسٹ روزانہ کی بنار پر جاری رہیں کہ شارٹ ٹرم اختیاتی تربیر کے پیش نظر کچھ گروفورٹ کنٹیکٹنگ ایونٹ جیسا کہ پلیٹ وغیرہ کو عرضی طول پر مہتر کل دیا گیا یاد رہے کہ یو ای کی نوے فیصد سے زیادہ عوام کرونا ویکسینیشن مکمل کل چکی ہے ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی دوبائی نے تمام ایکسپو اور بینر قومی شلیکر سٹاف رضاکار کنٹیکٹر اور سروس فرام کلنے والے افراد کے ویکسینیشن اور بوٹس شارٹ لازمی قرال دے لکھی ہیں پریس ریز میں مزید کہا کہ 18 ساتھ سے یاد عمر کے تمام سیاہوں کو منظوظ ہدا کسی بھی ویکسینیشن کا سپود دینا ہوگا اس کے علاوہ بہتر گھنٹے کے دوران کروایا کیا کرونا پی سی آٹیس کا منفی ریزلٹ بھی دکھانا ہوگا اس کے علاوہ ایکسپو ٹوینٹی ٹوینٹی میں آن سیٹ سٹنٹ سٹریٹن ٹھیک رکھنا اور ایکسپو سیٹ کے اندر اور باہر لازمی فیس ماسک کا استعمال کلنا ہوگا اجمان حکومت کا کرونا کی روک تھام کے لیے برا فیصلہ شخص شرائر پر پورا اترنے والے افراد لوکل گولنا میٹ ڈپارٹسمنٹ میں داخل ہو سکیں گے تفصیلات کے مطابق اجمان ایکسپو ٹوینٹی کونسٹر کے کوالٹی نیشن کے تاعت اجمان کی ایمیجنسی کریزے انڈینرمیٹ ٹیم نے الحسن ایپل گرین پاس سسٹم کی منظوری دے دی ہے نیکس سار کے تین جنوری سے وہی گولنا میٹ اداروں میں داخل ہو سکے گا جس کے بعد گرین پاس یو اے ای بیتری ہیٹرشپ کے وزن کی وجہ سے ہومن اکنامک انڈیکس میں عرب ممالک میں بازی لے گیا ہومور فریٹم انڈیکس دو ہزار اکیس فرکس انڈسٹیٹیوٹ کی جانب سے جاری کلتہ کیا گیا ہے جس میں یو ای کو عرب دنیا میں چھٹویں پوزیزن پر رکھا گیا ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو یہاں سے سبکرائب کر لیجئے کا تاکہ فیوچر میں آنے والی کوئی بھی یو ای یا گرف کی انفارمیشن آپ تک ٹیم پر پہنچ سکے